پہلے بات یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا اللہ مصدر بلادت کے حوالے سے بھی مختلف تاریخ کی یہ دن یہ ایام کیوں ہیں اس کی وجہ کیا اور پھر شہادت میں کیا واقعہ پیش آیا آپ واپس دمش گئی ہیں شام گئی ہیں کیا معاملہ کیا معادلہ اہل بیت اسمت و طہرت کے خانوادے میں مستورات کے حوالے سے معلومات کا باہر آنا یہ اتنا عام نہیں ہوتا تھا اس خاطر ہے کہ آپ کو روایات میں یہ بھی اختلاف ملے گا کہ مصدر مولا علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں یا مثلا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں سعداد گھرانے میں خود اس یہودی کا جو مولا علیہ السلام کے ہمسائے میں زندگی گزارتا رہا کوفہ میں چار سال تک اس نے یہ کہا کہ میں نہیں جان سکا کہ اس گھر میں کوئی مستور بھی رہتی ہے یا نہیں رہتی تو اس خاص پردے کا احتمام ہوتا تھا اور جب بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم نکلی بھی ہیں مدینہ سے اپنے بھائی کے ساتھ تو اس وقت خود میر انیس رحمت اللہ علیہ نے کہا بھی ہے کہ پہنچیں جو ہی ناقے کے کریں دختر حیدر تو خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سپتے پیمبر اور فضا تو سبھالے ہوئی تھی گوشہ چادر اور تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر اور فرزن کمر بستہ چپو راز کھڑے تھے اور نالائن اٹھا لینے کو اب باز کھڑے تھے تو جہاں پر یہ سارا حصار ہو تو وہاں بلادت ایکزیکٹ اس کی کیا تاریخ تھی اس میں دو روایتیں تین روایتیں ہو سکتی اس طریقہ سے شہادت کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ہو سکتی ہیں اور شہادت کے بارے میں یہ جب مدینہ سے واپس تشریف لے گئیں یہ ایک ایسا سوال ہے کہ کیوں تشریف لے گئیں دوبارہ اس میں دو تین آ رہا ہے اچھا خود بی بی کے مزار مقدس کے بارے میں اور ان کی قبر متحر کے بارے میں بھی دو تین آ رہا ہے ایک تو یہ کہ شام میں جو معروف ہے اور جو زیادہ معتبر ہے وہ یہی ہے کہ شام میں زینبیہ میں ان کا حرم ہے ایک روایت مصر کی بھی ملتی ہے وہاں پر بھی زینبیہ ہے وہاں پر برادہ رہنہ سنت جتنے وہاں موجود ہیں بڑے عدب احترام سے وہاں جاتے ہیں ایک روایت خود جنت الوقی کی بھی ہے جنت الوقی مدینہ میں کہ جہاں ان کی غبریں ہوتا رہے ہیں تو یہ تین الگ الگ روایتیں زیادہ معتبر زیادہ مشہور شام کی ہے بی بی اس لئے وہاں گئیں کہ جب واپس تشریف لائیں تھی کربلا کے بعد کوفہ اور شام اور جب دوبارہ مدینہ پہنچی تھی تو وہاں مسائب کا ذکر کرتی تھی جو امام حسین علیہ السلام پر گزرے جو خود ان پر کوفہ اور شام کے جو معاملات تھے اور مدینہ کے لوگوں میں ایک ہستہ ہستہ انقلاب کی کیفت پیدا ہو رہی تھی اور ایک شرمساری کی کیفت تھی کہ ہم نے نواس رسول کو کیوں تنہا چھوڑا اسی خاطر ہے کہ انہوں نے یزید کے گورنر کو بے دخل کر دیا تھا جس پر یزید نے حملہ کیا مدینہ میں اور تاراج کیا گیا مدینہ کو واقعہ حرہ پیش آیا کہ جہاں مسجد نووی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے ساتھ گھوڑے باندے گئے اور تین دن کے لئے مدینہ کو مباہ قرار دیا گیا بوجہ یزید پر تو اسمتیں پامال ہوئیں مال و اسباب لوٹا گیا تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یزید کو یہ خبر نہیں تھی کہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے حسینیت کا پیغام پہنچا رہی ہیں تو ایک تحریک کا پہلو یہ ہے کہ باقاعدہ انہیں پھر سجلہ وطن کیا گیا مدینہ سے پھر بی بی دوبارہ سے شام آئی عبداللہ اپنے جعفر تیار ایک متمول شخص تھے صاحب سروت تھے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ساتھ میں مدینہ میں قہد بھی شدید تھا ان کی زمینیں بھی تھی مصر میں بھی تھی اور شام میں بھی تھی لہٰذا وہ دوبارہ وہاں پہ شام میں آگئے بی بی وہاں اس درخت پر کہ جہاں حسین علیہ السلام کا کٹا سا لٹکایا گیا تھا شام میں وہاں بیٹھ کر نیچے گریہ کیا کرتی تھی تو لوگوں کو یاد آتا تھا کہ اچھا حسین پر یہ ظلم ہوا تھا یہاں پر لیکن امام حسین نے حسینیت نے اسلام کو بچا لیا اور بی بی زینب نے حسینیت کو بچا لیا اگر بی بی نہ ہو تو حسینیت کا پیغام پہنچانے والا ہی کوئی آگے نہ ہوتا کربلا ہی میں ختم ہو جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کا میسیج کوفہ اور شام کے درباروں اور بازاروں میں جس بی بی نے پیغام کو پہنچایا ہے وہ شریکت حسین بی بی زینب علیہ نے لہذا وہاں بیٹھ کر گریہ کرتے اور خود بی بی کا گریہ ہی ایک ظالم کی خلاف احتجاج تھا یہاں پر میرے بھائی کا گٹا سر لٹکایا گیا تھا بعد میں ایک تاریخ میں روایت ملتی ہے کہ بیلچے سے حملہ کیا گیا سیدہ زینب علیہ السلام اور ان کے سر اخدست کو جخمی کر دیا گیا تو یہ فاطمہ کی بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہے بیٹوں کے ساتھ وقت نہیں بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ ہوئی کہ جو درباروں بازاروں میں گئی ہیں رسن بستہ ہیں قید کے عالم میں ہیں اور پھر آخر میں شہادت اس طرح سے ہوئی اور آخر میں عبداللہ اپنے جعفر تیار سے روایت ہے کہ وہ ایک بستہ پر بیوی تشریف فرما رہتی تھی اور ایک کرتا تھا ان کے پاس جس کو سینے سے لگائے یا حسین یا حسین کہتی رہتی تھی اور عبداللہ اپنے جعفر تیار یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی حسین کا خون برا کرتا تھا جو بیوی لے کر آئی تھی مدینہ مروہ سے جب شام آئی تو شام میں جب بیوی کا وقت آخر تھا اس وقت کی یہ بات ہے جو آپ نے چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ میں کہنا چاہوں گا علامہ کمیل مہدی اور خواتین و حضرات آپ کو بھی جس تحامل کے ساتھ آپ پوری گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے اس کے لئے سبر بھی چاہیے اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں بھی نم ہوں گی شہادت کا واقعہ بھی آپ نے سنا